نمسکر دوستو گولڈ پرائیز ان انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بیباگ کی جانکاری سب سے پہلے پرابط کرنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں بارتی موسم بیباگ نے جاری کیا ہائی الٹ دیش کے کئی راجیوں میں اگلے تین دنوں تک آندھی تپھان کے ساتھ باریس کی چیتاونی ساودان رہیں موسم بیباگ کے مطابق نیا پشیم وک چھوپ سکریہ ہو چکا ہے تین مارچ تک دیش کے کئی راجیوں میں لگاتار باریس کا دور جاری رہے گا موسم بیباگ کے مطابق آج رات سے کئی راجیوں میں باریس ہونا شروع جائے گی وہیں 29 فروری سے ایک اور نیا پشیم وک چھوپ بھی سکریہ ہوگا جس کی وجہ سے دیش کے کئی راجیوں میں آندھی تپھان باریس کا دور مارچ کے پہلے سبتہ میں بھی جاری رہے گا پشیم وک چھوپ کا اثر باریس کے ساتھ ہوگی مارچ کی شروعات کئی راجیوں میں اگلے چیار دنوں تک لگاتار باریس کے آثار موسم بیباگ کے انصار 29 فروری سے ایک اور پشیم وک چھوپ ایکٹیو ہو جائے گا جس سے پشیم ہمالے میں برب باری ہوگی وہیں آج اور کل کئی راجیوں میں باریس ہوگی 27 فروری سے دیش کے کئی راجیوں میں لگاتار باریس کا دور رہے گا موسم بیباگ کے انصار آنے والے دنوں میں موسم سمدھی گھٹناوں کے لے تیار رہیں کئی جگہ پر آنڈی تفان کے ساتھ باریس اور اولے گریں گے مدیہ بارت میں 27 اور 28 فروری کو تفان اور اولہ ورشتی ہونے کی سمباونہ ہے آئی ایم ڈی کے مطابق ایک تاجہ پشیم وک چھوپ 29 فروری سے پشیم ہمالے کو پرباویت کرے گا جس سے باری باریس اور برب باری کا دور جاری ہو جائے گا اس کے علاوہ وائیو منڈلی ٹرف کے کارن ارونہ چل پر دیس ویدرب اور 36 گڑھ سہیت کئی چھیتروں میں ہلکی سے مدیم اور کئی کئی پر تیج باریس کی سمباونہ ہے موسم وشش سگیوں نے کائے کی آنے والے 48 گھنٹے کے دوران 36 گڑھ پشیم مدیہ پردیس کے کئی حصوں اور یوپی کے کئی علاقوں میں اولہ ورشتی کے آسنگ کا جتائی ہے کئی جگہوں پر 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے آندھی تفان کے ساتھ باریس کی چیتابنی جاری کی گئی ہے موسم وی باقی مانے تو اصم میں گھا لے ارونہ چل پردیس ناغالینڈ تیرو پرہ سہیت کئی حصوں میں لگاتار آگلے دو دنوں تک باریس کا دور جاری رہ سکتا ہے موسم وی باقی مطابق اتر پردیس بیہار جھارکھنڈ 36 گڑھ مدیہ پردیس کے کئی حصوں میں 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے آندھی تفان اور باریس کی سمباونہ ہے 27 فروری سے لے کر کے 29 فروری کے بیچ کئی حصوں میں باریس ہوگی وہیں ایک مارس سے پانچ مارس کے بیچ پھر باریس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اگلے چار دنوں تک لگاتار دیس کے کئی راجیوں میں موسم وی باقی نے آندھی تفان اور باریس کی چیتابنی جاری کی ہے موسم وی باقی مانے تو بیہار جھارکھنڈ کے کئی علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ باریس دیکھنے کو مل سکتی ہے 27-28 فروری کو جو ہے باقی نے بتایا کہ آنے والے 24 گھنٹے کے دوران پشمی حمالے کے کئی حصوں میں نیا طرف ریکھا بکسیت ہوگی جس کی وجہ سے موسم کا یہ بدلاؤ لگاتار جاری رہ سکتا ہے بات کریں کون کون سے راجیوں کے کون سے علاقے میں چیتاونی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو آگے راجستان، اتر پردیس، مدیہ پردیس، پنجاب، ہریانہ، دلی، بیہار، جھارکھنڈ سمیت تمام راجیوں کے ایک ایک جلے کی جانکاری دیں گے تو آپ سے ریکویشٹر ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھے گا بات کریں پہلے راجستان کی راجستان کے کئی جلوں میں باریس اور تیز جوائی چلنے کے آثار موسم بھی باگنے جاری کیا ہے یلو آلرٹ راجستان میں صبح سے موسم بدل گیا ہے کئی جلوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں جیپور میں بھی باریس کی پوری سمبابنہ ہے موسم بھی باگنے اگلی 48 گھنٹوں کے دوران جودپور بیکانیر اجمیر کوٹا اور جیپور سمبابنے کئی کئی ہلکی باریس کی آسنگ کا جتائی ہے ایک مارچ سے ایک اور نیا پشنی وکچوب کے سکریہ ہونے سے پشنی راجستان وے آس پاس میں ایک پریریت پریشنچرن تنتر بننے کی سمبابنہ ہے اس کے پرباؤ سے ایک سے دو مارچ کو جودپور بیکانیر اجمیر جیپور وے برتپور سمبابنے کے کچھ باگوں میں میگ گرجن آکاسی بجلی تیر جوائیں اور تیس سے چالیس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کے دفتار سے آنتی تُفان چلنے کی سمبابنہ ہے پردیش کے بندی ٹونک اجمیر سوائی مادوپور وے آس پاس کے چھیتروں میں کہیں کہیں بنداباندی یا ہلکی ورسہ ہو سکتی ہے اسے لے کر یلو الرٹ رکھا گیا ہے حالانکہ ابھی تک باریس کی سمبابنہ کم ہے لیکن ستائیس فروری کے بعد یہاں پر باریس ہوگی پوروی راجستان کے موسم میں بھی آئے گا بڑا بدلاؤ پوروی راجستان میں اجمیر الور بانسوارڈا بارہ برتپور بھیلوارڈا بندی چیتروں گرڈ دوسہ دولپور دنگرپور جیپور جالاوار جھونجنو کرولی کوٹا پرتاب گرڈ سوائی مادوپور سیکر سیروہی ٹونک ادیپور میں ایک مارچ کو باریس کی سمبابنہ ہے ان جلوں میں ابھی کئی جگہوں پر تیز ہوایں چلیں گی پوروی راجستان کی بات کریں تو بارڈ میر بیکانیر چورو ہنمانگر جیسل میر جالور جودپور ناغور پالی اور سری گنگا نگر میں ایک مارچ سے لے کر کے تین مارچ کے بیچ تیس سے چالیس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کے لفتار سے تین جمعی چلنے اور باریس کی آسنگ کا جائر کی گئی ہے اگر بات کریں مدیہ پردیس کے موسم کی تو مدیہ پردیس میں بھی بدلے گا موسم کا مجاج مدیہ پردیس کے کئی حصوں میں تیز آندھی تفان کے ساتھ باریس کے آسنگ کا موسم بھی باگنے ستائیس فروری سے مدیہ پردیس کے کئی حصوں میں باریس کو لے کر سمبابانہ جائر کیا ہے جسے دیکھتے ہوئے یلو الڈرٹ بھی جاری کیا گیا ہے مدیہ پردیس کے پچیس سے زیادہ جلوں میں انتیس فروری تک جو ہے لگاتار باریس ہوگی اور اس کے بعد پھر نیا پشنی وکچوب سکری ہو جائے گا موسم بھی گانی کرمیندر کمان نے بتایا کہ بالا گھاٹ منڈلا سیونی چھندوارڈا نرمدہ پورم ایون بیتل جلوں میں کچھ استانوں پر اولہ ورشتی اور باریس ہونے کی آسنکہ ہے اس کے علاوہ حردہ جبلپور کٹنی نرسنگ پور ڈنڈوری بوپال ویدیسہ رائیسین سیہور راجگڑ ساگر دموہ چھترپور ٹکمگڑ پنہ ریوہ سدھی سنگرولی ستنا سیڈول امریا لگاتار جو ہے آگا سے بجلی چمکنے کے ساتھ کئی جگہوں پر بجلی گرنے ایون باریس کو لے کر ایون اولے گرنے کو لے کر یلو الٹ جاری کیا ہے اگر بات کریں یوپی کے موسم کی تو اتر پردیس کے موسم میں بھی آئے گا بڑا پریورتن یوپی کے کئی جلوں میں آندھی دفان کے ساتھ باریس کے آسنکہ یوپی کے کون کون سے جلوں میں چیتاونی جاری کی گئی اگر بات کریں تو اتر پردیس کے سراوستی بہرائی چلکیمپور کھیری سیتاپور کنوج کانپور دیہات کانپور نگر پھروک آباد خردوئی بارہ بنکی لکھنو اناو مجفر نگر ساملی باغپت سارنپور میرٹ گاجی آباد ہاپور گوتمود نگر مطورہ ہاترس کاسگنج علیگڑ بلن سہر پھروز آباد ایٹا آگرہ مینپوری اٹاوہ کاسگنج مراد آباد رامپور بجنور سنبھل بدائیوں اور جالون کے کئی حصوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے آندھی تپھان اور باریس کی آسنکہ ہے وہیں بستی سیدارت نگر گونڈا بلدرامپور سراوستی کانپور بارہ بنکی رائے پرلی اور ساملی کے کئی حصوں میں چالیس سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے آندھی تپھان چلنے اور باریس کی آسنکہ کو دیکھتے ہوئے موسمی باغنے اس کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے کئی جگوں پر تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے دپھتار سے آندھی تپھان چلنے اور الکی سے مدیم باریس کی سنبھاونہ ہے موسمی باغنے تو کئی جگوں پر لگاتار باریس کا جو دور ہے وہ اگلے تین سے چار دنوں تک چلتا رہے گا اس کے ساتھ ہی اترا کھنڈ جمہو کشمیر اور ہمچل پردیس میں بھی موسم باغنے چیتا ہونے جاری کیا ہے یہاں پر ایک نیا پشی وکچوب سکری ہونے سے باریس کے ساتھ برب باری کا دور جاری ہو جائے گا جسے دیکھتے ہوئے بارتی موسم باغنے یلو ایوم اورینج الڈٹ جاری کیا ہے اور کسان بھائیوں کو بھی سابدان رہنے کے لئے کہا گیا ہے وہی مہاراشتہ گجرات کونکن گوہ کے کئی حصوں میں تیجوہوں کے ساتھ باریس کی آسنکہ ہے اگر تین دن تک لگاتار دیس میں موسم کا مجات بدلہ رہے گا تو ایسے میں کسان بھائی بھی سابدان رہیں تو دیس کے تمام راجعوں کے موسم کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے ہیں تو آپ اگر پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دیں ویڈیو کا آپ لائک اور شیئر کر دیں موسم کی تازہ جانکاریاں آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے رہیں گے تو آپ سبی کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیا بات